السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا سوال ہے چار اکات نماز میں جو دو تصہود ہوتے ہیں پہلے تصہود میں انگلی کو سٹیبل رکھنا ہے مجھے معلوم ہے جتنا دور حدیث میں آتا ہے ایک سٹیبل کر رکھنا ہے اور ایک عصارہ کرنا ہے اب یہاں پر کنشورز ہو جا رہا ہوں میں کہ سٹیبل جب کریں گے تو سر اللہ الہ الا اللہ میں تو کیا انگلی پھر سے اوپر کروں گا کہ نہیں کروں گا اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ وجہات کریں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ تشہود میں جب ہم بیٹھیں گے پہلے یا دوسرے تشہود میں تو اگلی ایسے کھڑی کر کے رکھنا ہے اشارہ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو دیکھیں جو آپ نے بیچ میں کہا ہے کہ اشحد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اشحد اللہ پہ اٹھانا ہے بلکہ ہماری معلومات کے حد تک کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں کچھ لوگوں نے تبرانی وغیرہ کیا ایک روایت زبردتی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو ہماری معلومات کے حد تک تو ایسی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اشحد اللہ الہ الا اللہ پہ یہ اگلی اٹھانا ہے اور اس پہ گرانا ہے اس لئے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کا تعلق اشحد اللہ الہ الا اللہ سے ہے بلکہ یہ پورے تشہود میں پورا جو دورانیہ ہے تشہود کا سب میں آپ جو ہے اگلی سے اشارہ کریں گے تو حدیث میں اشارہ کرنے کی بات ہے نصب کی جو بات آپ کریں تو ٹھیک ہے ایک آدمی اگلی سے اٹھائے گا اٹھانا بھی ہوا اشارہ بھی ہوا اور نصے وغیرہ کی جو روایت ہے کہ یہ ہر کوہ آپ حرکت دیتے تھے تو اشارہ بھی اٹھائے بھی آپ نے اگلی اور آپ حرکت بھی دے رہے تو ساری چیزوں پر آپ ایک ساتھ عمل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے آپ مسلسل جو ہے اس کو اٹھائے رہیں گے اور اس کو حرکت کرتے رہیں گے جیسا کہ سننہوں نے صحیح کی روایتیں شیخ علبانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے جو ننہوں نے صفتصالات میں ذکر کیا ہے اور اس طرح کی احادیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے تو یہ طریقہ ہے یعنی ان ساری چیزوں پر آپ بے ایک وقت عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے اشارہ کیا ہے تو اب وہ حرکت نہیں دے سکتا ہے آدمی اشارہ بھی کر سکتا ہے ساتھ میں حرکت بھی دے سکتا ہے تو ایک چیز اشارہ بھی ہو سکتی ہے اور حرکت بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزوں کو یہ عمل جامع ہو سکتا ہے اس لئے اس میں کوئی دشواری آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں